السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ اکبر والصلاة والسلام علی من جعله شاہد و بشر و نظیر ابل قاسم محمد اللہم صلی علی محمد و عنی محمد و عجل فرجهم و اہل بیتہ تیبین الطاہرین المعسومین لاصیم بقیت اللہ فی الارادین صاحب العصر والزمان خلیفت الرحمن امام الانس والجان اللذی بیمنہی رزق الورا و بیہی طابتت الارد و سمع اللہم عجل فرجہ الشریف چلیں دعا کریں دعا تو کم از کم ہمارے پاس بہترین وسیلہ ہے خدا جلس جلس ظالمین کو سبہ ہستی تک مٹائے سبہ ہستی سے مٹائے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیکا لحجت بن الحسن سلواتکا علیہ وعلا آبائے فی ہادہ ساعة وفی کل ساعة ولی وحافد وقائد وناصر ودلیل وعین حتی تسکینہو اردکا توعا و تمتعہو فیہا تبیلا اور پھر قرآن دعا ربنا لا تؤخذنا ان نسینا واختأنا ربنا ولا تحمل علینا اسرن کما حملتہو علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا بے وعفوانا واغفر لنا ورحمنا انتا مولانا فانسرنا على القوم الكافرین اما بعد فقد قال اللہ وهو اصدق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اتیعو اللہ واتیع الرسول فان تولوا فانما علیه ما حمل وعليكم ما حملتم وَاِن تُتِعُوهُ تَحْتَدُو وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُدِينَ عزیزان اقرامی پولیٹیکل سائنس ولایہ کے عنوان سے یہ ہفتہ وار پریزنٹیشنز ہیں آج کے دن اور جو سب ٹاپک چل رہی ہے the basis of Islamic government اساس حکومت دینی یعنی اسلامی حکومت کی بنیادیں ہم لوگ مقدمتاً چند باتیں عرض کر چکے ہیں اس کا میں ریپیٹ کرنا نہیں چاہتا انشاءاللہ جو لوگ دلچسپ بھی رکھتے ہیں وہ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں اہلہ بیٹ ٹی وی کے اپنے ان کے ویب میں ہمارے البیان میں یوٹیوب میں اسی طرح سے فیس بک میں وغیرہ موجود ہے بحث ہماری آج یہ ہے کہ دین اور اجتماعی زندگی ریلیجن اور سوشل لائف اور آج جس مقام پر دنیا نے کھڑا کر دیا ہے دو ورڈ ریلیجن کو بہت پین فول ہے ریلیجن کے معنی ہی آج جو ذہن میں آتے ہیں ایک انسان کا انفرادی مسئلہ ہے اس کا اس میں اجتماع سے کوئی رابطہ نہیں ہے سوشل سائنس کا حصہ نہیں ہے انڈیویجل سائنس ہے گو سوسائٹی میں کوئی رہتا ہو اور اس کی وجہ کیا ہے اور یہ خود بہت بڑا موضوع ہے اس میں بحث جانا نہیں ہے لیکن دین دین اسلام جس کو ہم لوگ دین کہتے ہیں ایک مکمل سسٹم ہے جس کا دنیا سے بھی تعلق ہے و آخرت سے بھی تعلق ہے اگر انسان کے زندگی جھولے سے قبر تک ختم ہو جاتی تو پھر آپ جو چاہے کر لیں لیکن دین ایسا نہیں کہتا دین یہ کہتا ہے کہ جھولا اور قبر ایک حصہ ہے زندگی کا اور بہت بڑا حصہ ہے آخرت جو قبر میں جانے کے بعد ہے خلقتم لِل بقا لَا لِلْفَنَا تم لوگ پیدا ہی ہوئے ہیں ایٹرنٹی کے لیے بقا کے لیے ایک عجیب و غریب حدیث ہے خلقتم یحبین کے لیے جہاں تم لوگوں کو پیدا کیا گیا ہے باقی رہنے کے لیے فانی ہونے کے لیے نہیں لَا لِلْفَنَا باقی ذاتِ پروتگار کی ذات ہے دائم ذاتِ پروتگار کی ذات ہے کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانْ وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْجَلَالِي وَلِقْرَامِ ہر چیز فنا ہونے والی ہے اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو اللہ کی ذات ہے تو پھر یہ کس بقا کی بات کر رہے ہیں سمپل سا مسئلہ ہے سوائے ذاتِ پروتگار کی کوئی باقی نہیں رہے گا ٹھیک لیکن جو ذاتِ پروتگار میں اپنی زندگی کو ڈھال دے پھر اس کے لیے بقا ہے قرآن کی آیت وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَمْوَاتَا ان کو مردہ نہ سمجھو پھر اس کے بات ہے حادیث زندگی وغیرہ سب جانتے ہیں خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان صد جھولے سے قابل تک کی بات نہیں ہے ہمیشہ رہنے کی بات ہے تو پرسپیکٹو بلکل دونوں ادراکات فہم الگ الگ ہو گئے بلکل دو الگ زندگی ہے چونکہ اس کی زندگی کا تعلق اس کی آخرت سے ہے اس کا آخرت کا تعلق زندگی سے ہے زندگی میں جو کرے گا اس کو سامنے دیکھنا پڑے گا وَمَنْ يَعْمَلْ مِتْقَالَ دَرَّةٍ خَيْرَيَّرَ وَمَنْ يَعْمَلْ مِتْقَالَ دَرَّةٍ شَرَّيَّرَ یہاں سے جو ہے آپ کو ہمیں سب بیدار ہونا پڑے گا اس لیے کہ مجھے جو ہے حساب دینا ہوگا اس زندگی کو استوار کرنے کے لیے اس زندگی کو ہموار کرنے کے لیے اس زندگی کو اس موچ چلانے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ ایسے قانون ہوں جو انسان کی اس حقیقت کو بھی باقی رکھ سکے بلکہ انسان کو اس مقام پر لے جا سکے جہاں پر انسان فرشتے سے بھی افضل ہو جائے انسان کہلانے کے قابل ہو جائے فرشتے اس ذات کی یہ اس ذات پر فخر کریں یہ انسان میں خدا نے ایبیلٹی دی ہے اس لیے سورہ قصص کی آیت ہے سورہ قصص 28 سورہ ہے اور آیت نمبر 77 بہت پیاری ہے ہر آیت غرہ ہے حقیقت میں قرآن 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 وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَتْ بُنِيَا یہ جو تمہاری دنیا ہے اس میں تم سٹرائب ہارڈ کرو بہت محنت کرو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کو ایک وسیلہ بناو آخرات کے لئے پرویزن بنا لو رہ توشہ جس کو کہتے ہیں توشہ قرار دو پرویزن قرار دو آخرات کے لئے یعنی اس دنیا کو ایک بریج بناو دنیا کو ایک ایسا مقام بناو جو آخرات کے لئے بنایا گیا ہے یہ بدنیا ہی ہے آخرات کے لئے جہاں یہ تم اسٹرگل کر رہے ہو کہ آخرت کو بنانا ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَتْ دُنِيَا میں نے کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کو بلا دو بہت اچھی طرح سے سمجھے آیت خوبصورت خوبصورت سٹرائب ہارڈ بہت کوشش کرو اس دنیا میں خواہے کے لئے کوشش کرو آخرت کے لئے کیوں آخرت کے لئے کوشش کرو اس لئے کہ وہ آخرت بہت لمبی ہے وہی اصل حیات وہی پر ہمیشہ رہنا ہے وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخُنْ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ اب اس کے بعد مرنے کے بعد برزخ ہے برزخ کے معنی یہ بریج ہے روز قیامت تک پھر اس کے بعد بی آئند قیامت بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللذی بیده الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْئِنْ قَدِير بابرکت ہے وضا جس کے ہاتھ میں ملک ہے اور وہ ہر چیز پر خدرت رکھتا ٹھیک الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَلَحَيَاتَ ساتھ پرودکار وہ ہے جس نے موت کو پہلے پیدا کیا پھر حیات کو اب بحیث ہے حالانکہ انسان زندہ ہے اس کے بعد مردہ ہے پہلے موت کا نام کیوں کئی وجوہات ہیں بتائی گئی ہیں مفسرین نے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ موت اور حیات دونوں مخلوق کے پرودگار ہیں یعنی کریچر صاحب اللہ سبحانہ وتعالی جب مخلوق ہیں تو ان کا ایک وجود ہے موت بھی ایک وجود رکھتی ہے اللَّذِ خَلَقَ الْمَوْتَ وَلْحَيَاتَ حیات بھی ایک وجود ہے جس طرح سے ہم زندہ اس طرح سے موت بھی ایک وجود ہے اس کا ایک وجود ہے ایک زندگی ہے وہ بھی ایک تو موت کو پہلے کیوں پیش کیا گیا ایک وجہ یہ بتائے کہ اس لیے کہ زندگی مختصر ہے موت لمبی ہے مرنے کے بعد یوم قیامت تک برزخ ہے اس کے بعد بیان قیامت یہ سب موت کے بعد کی زندگی ہے قرآن نے اس فر امفسائز بہت کیا ہے آخرت کی دنیا پر اور احادیث میں بھی اگر شریع شریعت جو بنی ہیں اسلامی شریعت جس کو کہتے ہیں کسی مکتب بے آپ جائیں وہ پانچ سو آیتوں سے زائد نہیں ہے قرآن کی لیکن آخرت کے مسئلے میں ایک ہزار ڈائریکٹ ایک ہزار انڈائریکٹ آیت ہیں دو ہزار کے قریب آیتیں ہیں مرنے اور مرنے کے بعد کی زندگی کو سمجھانے کے لئے شریعت دنیا کو چلانے کے لئے پانچ سو آیت ہیں قرآن کتنے ہیں آیتیں ہیں اور سکس 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 نمبر غلط ہے چہ ہزار چار سو سمدین اور چہ ہزار تین سو سمدین آیت چہ ہزار چار سو پتیس آیت ہیں چہ ہزار آیتیں پلس سکس توزن پلس آیتوں میں دو ہزار آیتیں آخرت سے متعلق اس سے خود پتا چلتا ہے نمبر ون ایک غیر محسوس دنیا کا سمجھانا ایک بہت آسان کام نہیں ہے اور خوصلہ اس مادی دنیا میں انسان رہنا ہے مشکل کام ہے محسوس دنیا میں ٹینجبل دنیا میں نون ٹینجبل دنیا کو سمجھانا اس سے آسان کام نہیں ہے ذات پروتگار کئی مثالوں کے ذریعے سے سمجھانا ہے آخرت کو یعنی اسلامی حکومت کی بیسس اس کو بنیاد بنایا جائے اگر سمجھیں کہ دین دیویجیل انفرادی انٹیٹی کا نام نہیں ہے انفرادی حقیقت کا نام نہیں ہے سوشل سائنس ہے سوسائیٹی ہے اور نہ سب سوشل سائنس ہے اس کا تعلق اس کی تمام ڈینجرس ذرا سا غور کریں تو پریشانی ہو جائے انسان نیندیں حرام ہو جائے اس لئے کہ آخرت کا اس کو خیال کرنا ہے اس لئے اس قرآن کی یہ سور قصص کی آیت کہ دنیا میں بھی تمہارا خیال اچھا رہنا چاہیے بہتر ہی گاڑی لیکن سجدیں بھی اچھے ہوں زکاة بھی پہ ہو خمز بھی ادا ہو رشداروں کا حق بھی ادا ہو یہ مربوط ہے تمہاری زندگی سے کامیاب زندگی تم جس کو سمجھتے ہو وہ گزارو لیکن آخرت کو نہ بولاؤ یعنی خدا نے تجھے دیا ہے اس سے تم ایک پرویزن بناو ایک سورس بناو آخرت کا لیکن یہ جو محنت کر رہے ہو دنیا کو نہ بولا دو دنیا بھی تمہاری ہے تو یہ دو نمبر ون اسلام اجتماعی ہے سوشل سائنس ہے سوسائٹی سے تعلق رکھتا ہے اور اسلام صرف اس دنیا کے لیے نہیں ہے آخرت کے لیے بھی ہے اور صرف آخرت کے لیے نہیں ہے دنیا کے لیے بھی ہے جو غلط فہمی جو ہوئی ہے جس کو پولیٹکس کہتے ہیں سیاست غلط سیاست ہے نادرست بہت اچھی طرح سے حدف وسیلے کی توجہی کرتا ہے اس کو بھی ہم لوگ اچھی طرح سے سمجھ جائیں ایک ہے حدف حدف یعنی زندگی کا مقصد اور یہ مقصد تک پہنے پہنچنے کے لیے وسیلہ سورسس چونکہ حدف تک پہنچنا ہے وسیلہ کا ایسا بھی کیوں نہ ہو یہ آج کے دنیا کی جو لوٹ بچار ہے اسی غلط پرسپیکٹیو کی وجہ سے ہے ہماری کنٹری بلکل ہونا چاہیے کامیاب نمبر ون ہونا چاہیے ہمارے دنیا میں چونکہ ہمیں نمبر ون ہونا چاہیے پھر ہم یہ پرواہ نہیں کرنا ہے جس کو چاہے لوٹ ہے جس گورنمنٹ کو چاہے گی رہا ہے جس کو چاہے بیٹھا ہے اس لیے کہ ہمارا حدف کامیابی ہے وہ کامیابی بھی وہ بھی ہم نے بنائے ہیں کرائٹیریا کامیابی کا عیش ہو عشرت ہو مزے ہو کھانے ہو پینے ہو شراب ہو کباب ہو عورت ہو اسی میں لگی ورہے ہیں انسان اس حدف تک پہنچنے کے لیے وسیلے کی توجیمت کریے آپ جو چاہے کریے مثال دے تو ہمارے لیے بھی مثلا نماز پڑھنا ہے نماز حدف ہے ارے جیسے بھی چاہے پڑھے پھر نماز اللہ کی عبادت ہے عبادت کرو یا مثلا نماز پڑھ لیا بلکہ کہا گیا کہ چھے جہاں بنیادی باتیں نماز سے پہلے ان چھے بنیادی باتوں کا خیال پہلے رکھو اس کے بعد نماز شروع کرو تمہارا جسم پاک ہو تمہارا لباس پاک ہو وقت نماز ہو قبلہ روح ہو بنیادی باتیں ہیں لباس پہن لیا میں نے اور کافی ہے لباس کافی ہے نا لباس اگر تمہارا تم مدیون ہو اس لباس میں کسی کا لباس تم نے پہن لیا ہے یا ایک کوئی ایسی چیز ہے جو اس لباس سے مطالق کسی انسان کا ہم جا رہا ہا تو یہ لباس تمہارا نہیں ہے اور سمجھنے کے لئے خمسہ گتوں نے پہنی کیا ہے اور لباس پہنا ہے صحیح نہیں ہے اسپیکچویلی وہ سمجھ وہ بلند ہونے والا نہیں ہے یہ جو شیطان شریک ہوتا ہے وہ شارکھوں فی الانوال والاولا اوہو انہوں وہ پارٹنر بن جاتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کسی ایک انسان کے اولاد ہے نہ ہیں دو کی اولاد ہے ایک انسان ہے دوسرا شیطان ہے یہ شیطان کی اولاد کیسا ہو گیا اس لئے کی جو غزہ کھایا وہ احرام کھایا غزہ کسی کا لوٹ کر کے کھایا اس سے جو نطفہ بنا ہے اسپن جو بنا ہے وہ شیطان شریک ہے یہ آسان نہیں ہے نہیں ہے اب فس ورڈ وار کو دیکھئے سیکنڈ ورڈ وار کو دیکھئے اور آج کی حالات کو دیکھئے مثلا اگر حجت الاسلام والمسلمین شیط زغزہ کی آج کل پروٹیس بنیابر میں ہو رہے ہیں ہونا بھی چاہیے آپ بھی جو ہیں اگر ہو سکے اگر نہیں جا سکے پروٹیس میں ایک ایمیل تو کر سکتے کیجئے نیجیریان ایمبیسی کو بیٹے بیٹے دو چار لین کی ایرمنٹ کیجئے جبکہ کوٹ نے فیصلہ کر دیا ہے بتا دیا ہے کہ یہ اللیگل ڈیٹینشن آیا اس کا نکال ہی با ہے ان کو نکال ہی با ہے اور ابھی ریپورٹر آگیا آ رہی ہیں کہ ان کو جا ہے ان کے بلیڈ میں ٹاکسین ہے تو اس کی ہمانے کے زہر بھی دے دیا گیا اس طرح کے سب وہ آجی ہے ایمن کی جو حالہ دیکھئی ہے ملین سے بچے مر رہے ہیں ایک فیملی کی حکومت ایک مکمل ایک کنٹی جو حجاز تھا ایک فیملی کے نام میں بدل دیا گیا اور اپنے چیلوں کو لاکر کی بٹھایا گیا وہاں پر پپیٹس کو لاکر کی بٹھایا گیا اور اوپن لی کہہ رہے ہیں اوپن لی کہہ رہے ہیں شرم آنا چاہیے مسلمانوں پر مسلمان شرم آنا چاہیے جنرلیس کے مارے جانے پر کشو جی کے مارے جانے پر ریپورٹ یو اینو کے آنے کے بعد ایک پاورفل کنٹی کہتی کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کنٹی صاف کہتا ہے کہ وہ اچھا ہے اس لئے کہ ہمارے ہمیں پیسہ دیتا ہے 1.15 ملین 1.15 ملین ڈالر کا جو ہے کانٹیکٹ ہوا ہے اسلح خریدنے کے لئے ریپنز خریدنے کے لئے ہم بزنس کرتے ہیں بھئی چونکہ ہم کامیاب ہونا ہے یہ وسیلہ کوئی بات ہو کچھ بھی نہیں ہو مجھے نماز پڑھنا ہے مجھے کوئی بات نہیں کسی کا بھی لباس پہننو کچھ بھی کرنو اسلام کہتا ہے کہ حتی پانی بھی مباہ ہو مباہ کے مانے ممہ کیا ہے اگر آپ کا پانی نہیں ہے دوسرا کا پانی ہے اجازت نہیں پانی بھی اللہ کا ہے پروپرٹی کی ریسپیکٹ کرو اونرشپ کی ریسپیکٹ کرو کردینشل ہی صحیح اعتباری مالکیت اسلام سب سارے دنیا مانتی ہے کسی کی گھر میں آپ حضور کر رہے اجازت مانگی ہے چونکہ نماز پڑھنا میں جو چاہ کروں اور آگے بڑی مجلس کر لائے بھی مجھے زیارت کو جانا ہے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم میرے بس 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 نہیں ہے ارے کچھ بھی کرو ابھی انڈیا میں ایک آدمی پکڑا گیا مؤمن اپنے آپ کو کروڑوں روپی مومنی کی کھا گیا اور اتنے آسان سمجھے تھے کہ پندرہ ہزار میں لے جا رہا ہے بیس ہزار میں لے جا رہا ہے کیسے لے جا سکتا ہے آپ تو سمجھئے اگر کوئی ایک روپیہ کا دوسرا روپیہ دے رہا ہے تو سمجھ جائیے کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے گڑ بڑ ضرور ہے لیکن مومن سیدھے سادھے دیتے چلے گے ایک گروپ کو بھیج دیتے دوسرے گروپ کو اس کا پیسہ ڈال کر کے بھیجے بھیجے آخر میں ایک آئیسہ ٹکھا چکھا چلی کے کروڑوں روپیہ جو ہے کونے کے زیارت کر اور امام حسین کا نام اللہ کر ہم پر پاپندی ہے کہ بولیے نہیں آپ آپ نہیں بول سکتا امام حسین بخش دیم امام حسین خالص پیور دین ہے دینست حسین پیور دین کوئی فلیکسبلیٹی امام حسین کے پاس نہیں ہے اسی لئے خالص بہتر قائصوں کو لائے یہ ٹوٹلی دین کے اس پورے معیار پر اتر ہو چکے اور لانے کے بعد یہ بھی بتا دیا کہ یہ لوگ جو ہیں کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے خلال ابن نافع جب پیچھے شبع آشور امام حسین علیہ السلام کی پیچھے آتے ہیں مولا کا میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کو اکیلہ چھوڑ دوں مولا نے ہاتھ تھا مہاں پتہ دیکھو آگے بڑھو دو ٹیلے نظر آ رہے ہیں اس کے پیچھے کچھ روشنی نظر آ رہی ہے کچھ دیر میں چاند نکلنے والا ادھر چلے جاؤ کوئی تمہارا پک بگاڑنے والا نہیں ہے یہ لوگ میرے خون کے پیاس ہیں تمہارے سے تمہارے نہیں ہیں حلال پیروں پہ گئے رہے ہیں مولا جنت میں آنے کے بعد جہانب ہے چلے جاؤ انہیں فری ویل جس کو کہتے ہیں امام حسین نے پولا ایکسپورٹ کی ہے فری ویل آ رہنا ہے میرے پاس آنا ہے میں نے مدینے میں جنگ نہیں کی میں نے مکہ میں جنگ نہیں کی خون خرابہ ہوتا ایسے بیابان میں جہاں کوئی آبادی نہیں حضرت ابراہیم نے کہا تھا پرودگار ایسی وادی میں میں بیج رہا چھوڑ رہا ہوں بچوں کو ومن ذریعتی کوئی نہیں ذریعت ایک حاجرہ اور اسماعیل چھوٹا دودھ پیتا بچہ یہاں پر پانی بھی نہیں ہے کلٹی ویشن کا نام تو چھوڑے پانی نہیں ہے جو بیسک نیٹس ہے غیر زیزر یہاں امام حسین یہاں بھی غیر زیزر وہ کوئی بھی نہیں ہے جنگل پہ لائے ہیں بیابان میں کیوں دنیا کو جب بھی تاریخ لکھے تو دنیا بتا دے کہ امام حسین کوئی فساد کے لیے نہیں نکلے تھے کسی کے حکومت کو لوٹنے کے لیے نہیں لکھ لیتے ٹوٹل پھور حدف دین کے بچانے کا تھا چونکہ دین کے بطام بچانے کا حدف ہے اسی لیے وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ وسیلہ جیسے چاہے ہو جائے جو آیا آیا جو جس کو چاہے بلالیں جو جب امام حسین نے صاحب بتا دیا میرے پاس رہنا ہوتا ہے یہ اصول ہیں پریزنس پلسہ ہیں فری ویل سے آؤ اور پاک و پاکیزہ رہو تمہارا مال بھی پاکیزہ تمہارا خون بھی پاکیزہ آسان کام نہیں ہے السلام علیکم یا اولیاء اللہ گوئے امام حسین وہی ایکوہ لیتے کربلا میں علیہ افضل السلام روحی و ارواحون علیہ الفیدہ کیونکہ حدف دین کو بچانا ہے وسیلی کی توجیہ نہیں کی امام نے آج کی دنیا میں جتنے فس وار وار سے سیکن اور وار آج جو وار شروع ہو چکی اگر نہیں دیکھ رہے ہیں تو ہم اندے ہو جائیں گے ہو چکی ہے اور ایک دن وہ آنے والا ہے کہ پیور حق اور پیور باطل سامنے آنے والا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے امتحان ہمارا بھی ہے اس وقت بھی ہمارا امتحان امتحان ہمارا شروع ہو چکا ہے ہم کس کی طرف کس کیمپرم میں رہی ہے امام حسین علیہ السلام کے یعزید کی کیم امیر شام کے لیے داہیت العرب عرب کا چالو داہیہ مشہور تھا وہ عرب کا چالو انسان اصحاب رسول کو کٹے جو چاہے کرو وہ اسے بھی ہے کہ حکومت پانا ہے اور آج کے سیاست وہی امیر شام کی سیاست چل رہی ہے اور اس کو مسلمان آج جو ہے کہنے لگیں گے رضی اللہ استغفرالعرب توجی it's very sad میں یہاں پر ایک حدیث مولا امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عرض کروں گا اور یہ حدیث کو ذرا الابریٹ کروں گا انشاءاللہ وہ انگلیش پورشن میں لیکن تھوڑا سا میں بتا دوں گا من حاول امرن بمعصیت اللہ کان افوت لما یرجو وَأَسْرَعْ لِمَجِئِ لیکن کی طرف چلتا گیا تو وہ اپنے حدف سے اسی تیزی سے دور ہوتا چلا جائے گا مثال سمجھئے گھر سے باہر نکلے موٹر وے فری وے ہائی وے جو چاہے کہتے ہیں اپنے ایریاں میں مجھے داخل ہونا تھا رائٹ سے میں داخل ہو گیا لیفٹ سے مجھے جانا چاہیے تھا ایس میں چلا گیا ویسٹ میں اور جتنی تیزی سے میں جاؤں گا اتنا ہی میں آفیس سے دور ہو جاؤں گا مولا ایب مولا امام حسین علیہ السلام یہی فرما رہے ہیں کہ حدف توجی حدف وسیلے کی توجی نہیں کرتا یہ آج کی دنیا جی ہاں توجی نہیں کرتا تم توجی کرتے ہو تم یہ کہتا ہے کہ مجھے گول تک پہنچنا ہے مجھے مقصد تک پہنچنا ہے جو چاہے رستے میں جس کو چاہے قتل کروں گا آغارت کروں جو آج دنیا میں کرائم جو بڑھ رہا ہے اس لیے کہ جو اپنے آپ کو سوپر بور کہہ رہا ہے وہ اتنے نیچے خیالات کو پیش کر رہا ہے اب یہ انسان یہ کر رہا ہے اگر آئیسی ہی بات ہے چلے بھی ہم بھی لوٹیں گے ماریں گے پہلے بن جا کچھ ہر روز اخباروں میں آتا ہے کہ آج کی سپیچ میں ستر مرتبہ بیس مرتبہ تیس مرتبہ پچاس مرتبہ سو مرتبہ جو ہے مس لیڈنگ سٹیٹمنٹ ہوئے ایک سوپر پاور کنٹری کا ایک پریسیڈنٹ کیوں اس لیے کہ حدف تک پہنچنے کے لیے مقصد تک پہنچنے کے لیے توجیح ہو رہی ہے اسلام کا دہ توجیح نہیں ہو سکتا پہنچنے کے لیے کچھ اگر دیکھوں گی رہو اسلام سے ہمارے کے لئے اسلام سے ایسا ہے کہ ایسا ہی کاملات میں جایتا ہوں اس لئے کاملات کیا تردید ہے جو میں کاملات کیا لیکن میں کوئی کرسکتا ہے ایسا کی طرف کیا کاملات میں فعلات بھی ایسا کیا مجھنے مجھنے کے لئے میں نہیں اتنمی نہیں دوالا من وقت مجھنے کے لئے مجھنے مجھنے پر اول وقت مجھنے جیسے مجھنے 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 میں مجھنے امان مجھنے شرک زبزاکی ہماری چند ہی گردار بکر لگترین کے کاری پرادی دنگی ہے تم جای کنت متورد کی دکتا ہے چند کاری چند کاری چند کچک سیانی مجھے ہماری جسین مجھے کاری کیا جلی ج سیدند جب کسی طور، جدی در ہی صورت ہی تمام décویر کا ڈنم ٢ چن fib چونہ ڈینی نیسی قومت بڑیر گیبی that is the teaching of ten commandments so reaching to goal and forgetting the means whatever means we have we have to do it we have to reach it so they burn the house destroy the house bulldoze of the houses villages destroy the communities not only that اور جانب سے بھی رسائے بھیène کی ہے ہمیں دین کا مدی یا مینے وہ کیوں جو چیز کھر کیا آمد کیا ہے آمد کیا ہے لیدی آمد کیا مکنبر آمد کیا ہے چیز ہی جو مخلوقت سعداد لانات اللہ علیہ و اجمائین یہ سوڑی کے لئے سوڑی سوڑ و سوڑی شیخ انہوں نے یہ سوڑی کے لئے ان ترین کیا انہوں نے ہیتے ہیں انہوں نے سوڑی کلیتا نہیں ہے اور وہ وہاں سے کہتے ہیں اور وہاں سے کہتے ہیں فسوکا ولا جدا لفی الحاج نہیں ہے کیا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے آپ کو یہاں اور یہاں سے مجھے مکہ اندینہ 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 ابيانا اندینہ امان حسین اندینہ 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 اوقات ماجっぱ سراز بے وہ مجھے گا ہمے اور کہا لئے قرارا اس کے ساتھ لقد کس بہتر کا ایک حضور ہے انہیا ہے کہ ایک مجھے گا ہوں میں آپ کو سرازہ اٹھا کیا ہے مجھے گا ہوں میں اسی قرارہ اٹھا کیا ، مجھے گا ہوں نہیں ہے جانے دوہانpt میں اسے کالوں کا ایک اٹھا کیا جانب ہوا میں آپ کو انتوں یا انہائی ہلائے گا ہوں وہ شرم ہے وہ لاکم ملتا ہے اور یہ دیں اور سیکھر وہ لاکم ملتا ہے اور سکرد اور وہاں سے قلق ہے وہاں سے پیدا ہے اور ہاتھ ہیں کسی عنہ کیام کرنے کیا ہوسٹا liے اور وہ ہر محاربا ہے وہ اپریقی کرنے میں جزوی قنقے کرنے کیوں کیونکہ ہم ملتا ہے ہم ملتا ہے کیونکہ ہم ملتا ہے ایک ہمانگی کا پلسطانی ساکتہ ہیں ہم ملتا ہے تو نمیدنے والا تفاقی آہما ہم نہیں کیا کمانا ہم تشک حول سوچانی ملک کو بڑا قومات کی خبرتنی بخشنی رجیم بدا کرد من بڑا پور پوری کیجام بکر طور پوریانا سوچانی ملک جمع جمع رژیوی جمع اسی کہ برáriasی کنیم پر فرصلا حاکست ہے Redیسی تردے ہو ایسان استراہی ہے قرآن spirیل کا نکتا ہے ایمام حسین صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے صلی اللہ علیہ وسلم ایمام آلی صلی اللہ علیہ وسلم این ایتاؤوا بے کم این ایتاؤایکی کم آپ تنمینا اصلیہ وقمارد ملوانات ثبت اللہ حرم اسلام حرم اسلام کیا A person who fought all the wars A warrior Like Imam Ali روحی واروحونہ لغا الفیدار Why so quiet Why didn't he Taken out the sword And start Killing In Medina Believe me People would have Surrender to Mawlami مولا 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 م most cleverest person on earth اتا مرونیا ناتلوبا نسرا بالجاورا if you want you are commanding me to be successful with injustice, cruelty, killing I cannot do this and if anyone does one day he has to fall what has happened in Libya what has happened in Iraq it is fresh stories and still these shiho are not waking up wrong is going to lead the wrong never going to lead the right right is going to lead the right right action will going to give you the result of right wrong action is not going to give you the right results Islam is asking all of us look at the life look at the houses our father has built now that house is oh I don't see that within 50 years 100 years the house is collapsed the new building is coming so this world is constantly changing in such an unstable world if you want to correct yourself either choose a path which is right either choose a path which is wrong because I have to reach to my goal oh I have to become millionaire I can do anything a person came to me one of our friends he is a businessman now so called successful businessman he said mahalana if you have anyone I need now if I have for one month one million dollar I can make it two million I said I don't have so he went he did and he is successful I asked him how did he do he said one is bank those who are lending money one is people those who lend money bank lends money nowadays in Canada the prime rate is two percent or something and if you have a good credit you can get it three point five three point six within four point four percent interest annually and he took from a person ten percent interest monthly it is haram so you become millionaire oh you become wealthy that is the goal I need to have this big house I need to have this big thing I don't care about what the means are Islam says no that is wrong if your goal is right your means has to be right if your means are not right one day you will get to fall Saddam has fallen and Qaddafi and Tunis Ali ibn al-Husayn and Abhzai Nur Abid oh name can you imagine that big name forty years everything is gone that it becomes a black history a page of black history Islam is warning if your goal is right choose the means right it's a very good poetry by Sanai Iranian poet one of his very good verse is beautiful tu fhi rashta shavi ar jahat kuni as phai aank barge tu tas ke te grashtasth batadrija atlas O human being you can become an angel and better than an angel if you strive hard a bear is burnt can change to the what the silk silk the silk is very famous now it is at all times at all ages very expensive clothing silk cloth silk comes from where the berries leaf berries berries leaves can change to atlas which is silk human being also can change to better than angels perfect human being may Allah guide as alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu